الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذل جلال کے لئے صداوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درود و سلام جمیل الشیم شفیع العمم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سیوا کچھ بھی نہیں بزرگان محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ خسن و خوبی کے ساتھ مکمل ہوا اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ وہ رمضان کے آنے سے چھ مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے استقبال کرتے تھے اور رمضان کے گزر جانے کے چھ مہینے بعد تک اللہ کا شکر ادا کرتے تھے رمضان کے مہینے کے ملنے پر تو پہلی ذمہ داری پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو عطا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراویح کے نماز پڑھنے کی سعادت بخشی اور صدقہ خیرات زکاة ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا اصل عبادت ہے اللہ نے حکم فرمایا چاند دیکھ کر کھانا پینا چھوڑ دو بند کر دو سہری کرو افتاری کرو دن بھر اللہ کے لیے بھوکے رہو پیاسے رہو خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرو دور رہو ہم نے عمل کیا اس لیے کہ اس وقت عمل کرنا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور کل عید کا دن آنے والا ہے عید کے دن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں اللہ کی اطاعت کرنے والاوں میں آج بھی روزہ رکھوں گا تو یہ نافرمانی ہے اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ جس وقت اللہ نے کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا حکم دیا اس وقت روزہ رکھنا عبادت ہے اور جس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کھاؤ پیئے اور روزہ چھوڑ دو تو اس وقت روزہ چھوڑ دینا عبادت ہے یہ نفس انسان کو اس کے ارادوں کو ڈگمگانے کی خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے لیکن اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت ہے اسی پر ہم چلیں گے تیسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی جو رات ہے شروع ہو چکی ہے وہ لیلہ تل جائزہ ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث میں نے پڑھی حضرت مولانا پیر دلفقار احمد صاحب نخش بندی دامت برکاتہم کے کتاب میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے عیدین کی راتوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اللہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عیدین کی راتوں میں عبادت کے نتیجے میں اس مسلمان کو قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے بچاتے ہیں کتنی بڑی بات اس وقت قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہے ہر آدمی گھبرا رہا ہے رو رہا ہے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور تلاش کر رہا ہے اس شخص کو جو مجھے اپنی سفار اس سے جنت میں داخل کروا دے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ یہ لیلت الجائزہ ایک ایسی رات ہے جس کے عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فطرہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہر علاقے کے علماء نے قیمت بتائی کہ اگر کھجور کے حساب سے فطرہ دینا ہے تو اس کی یہ رقم ہے منقع یعنی کشمش کے حساب سے دینا ہے تو یہ رقم ہے گہوں کے حساب سے دینا ہے تو یہ رقم ہے اور جو کے حساب سے دینا ہے تو یہ رقم ہے ادنا درجہ گہوں کا ہے اس سے آگے آپ جتنا چاہے دے سکتے ہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں پہلے بھی اس سے پہلے کی تقریر میں میں نے آپ کو بتایا کہ زکاة اور فطرے میں فرق یہی ہے کہ زکاة غیر مسلم کو نہیں دے سکتے فطرہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے اپنے گھروں میں دکانوں میں فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو بھی چاہے مسلم ہو یا نہ ہو فطرہ دیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عید گاہ کو جانے سے پہلے عید کی نماز کو جو آدمی جاتا ہے اس سے پہلے فطرہ دے دو چونکہ یہ لاکڈون کا زمانہ ہے مسجدیں بند ہی عید گاہیں بند ہیں تو رمضان میں بھی آدمی فطرہ دے سکتا ہے آج بھی دے سکتا ہے کل بھی دے سکتا ہے اس لئے چاہیے تو یہ ہے کہ جل سے جل آدمی فطرہ ادا کر دے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک شخص کے بارے میں مرد ہو یا عورت ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو حتیٰ کہ جو بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دیا جانا چاہیے یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے انسان ادا کرتا ہے تو اس کی طرف سے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کے بھلائی کے فیصلے فرماتے ہیں بزرگان محترم جن لوگوں نے زکاة دے دی الحمدللہ نہیں دی تو فوراں ادا کریں اور فطرہ جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی فطرہ نکال کے رکھ لیں اور رات میں یا صبح میں پہلی فرصت میں فطرہ ادا کر دیں اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناخحہ کالود ہو کہ جس پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہو لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی معافی نہیں ہوئی اس لئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آج کی ایک رات ہے جو لیلت الجائزہ ہے رمضان کا مہینہ تو گزر چکا ہے اگر رمضان کے مہینے میں ہم اتنی نیکی نہیں کر سکے روزے موئے اخلاص پیدا نہیں کر سکے تراویح میں قرآن کی تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں صدقہ خیرات میں اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکے مغفرت کا پروانہ نہیں لے سکے تو آج کی رات میں رو کر منع کر گڑ گڑا کر گناہوں کو یاد کر کے اعتراف کر کے ندامت کر کے اللہ سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں کے معافی مانگ لیں اور جو کچھ بھوکوں کو غریبوں کو کھلانا پلانا ہے وہ بھی کھلائیں ہمارے گھر میں جو پکتا ہے بریانی پکتی ہے یا اور کوئی چیز پکتی ہے تو دو چار لخمہ غریبوں کا بھی ملا کے پکائیں آپ کے آس پڑوس میں آپ کی گلی میں محلے میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بریانی نہیں پکتی ہے ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اگر ان کو بنا کے کھلا دیں تو کتنی دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے جو میں اس وقت عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک مرتبہ عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں ام الامنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اگر کچھ رقم دیں تو میں اس سے آج عید کے عدید کا دن ہے ربا ہمارے پاس آ کر کھانا لے کے جاتے ہیں تو کھانا پکانے کے لیے کچھ رقم آپ کے پاس ہو تو میں کھانا پکا لوں گی انتظام کر لوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو دے سکو اور کھانا خرید سکیں چاول خرید سکیں دال دانا خرید سکیں اللہ کے نبی تشریف لے گئے عید گاہ کے لیے عید کی نماز سفاری ہو کر خدبے سفاری ہو کر جب آپ کو واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے پاس لائن کھڑی ہے غریبوں کی یتیموں کی مسافروں کی بیواؤں کی مسکینوں کی اور سب کے پاس برطن ہیں اور آپ کے گھر کے دروازے پر لوگ جاتے ہیں اور کھانا بھر بھر کے لے جاتے ہیں اپنی جھولی اپنی گودی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں آپ نے یہ منظر دیکھا تو مسکرانے لگے گھر میں داخل ہوئے پوچھا عائشہ یہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا اناج کا غلے کا انتظام کہاں سے ہوا امی جان رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا کہ آپ جو ہی عید گاں کے لیے تشریف لے گئے عثمان غنی نے اونٹ بھر کے اناج غلہ بھیجا سب تمام امہات المؤمنین کو بھیجا عید کے وقت میں عید کے دن عثمان غنی کو یہ خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خیال کرنا چاہیے مجھے جتنی عزواج متحرات اس وقت تھی ہر ایک کے مکان کو اونٹ سے لدہ ہوا بھرا ہوا اناج غلہ دال دانہ دے کے بھیجا ہمارے گھر میں بھی ایک اونٹ بھرا ہوا سامان آیا تو میں نے اس میں سے پکا لیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اللہ کے نبی نے اس وقت دعا فرمائی فرمایا یا رحمان سہیل الحساب علی عثمان ایر اے پروردگار عثمان پر حساب کو آسان کر دے ورنہ یہ مالدار جتنے مالدار ہیں اور جتنے مال والے ہیں ان کا حساب تو بڑا مشکل ہوگا لمبا چوڑا حساب دینا پڑے گا اس لیے قیامت میں محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نبی جی بھیجیے کس کا حساب لینا ہے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی آگے بڑھائیں گے مختصر حساب دیں گے آ جائیں گے پھر حضرت عمر جائیں گے واپس آ جائیں گے عثمان غنی وہ عثمان غنی جو مدینہ کے امیر ترین فرد تھے خوب دولت خرچ کی انہوں نے مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے مسلمانوں کی خیرخواہی چیارٹی کے لیے عثمان غنی ایک چٹکی میں ان کا حساب ختم ہو جائے گا واپس آ جائیں گے یہ کیوں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں کو امہات المؤمنین کو نبی کی بیویوں کو عید کے دن انہوں نے آناج بھیجا تھا غلہ بھیجا تھا اللہ کے نبی کے دل سے دعا نکلی تھی اور یہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو قیامت کے دن حساب کو آسان کر دیا اس لیے گزارش ہے کہ آپ جب کھانا پکائیں گے دوپہر میں صبح میں ناشتے میں رات میں تو کچھ کھانا زیادہ پکائیں اور جو غریب ہیں جو بھوکے ہیں جو مفلس ہیں یا آپ کے جان پہچان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اکثر ان کے گھر میں کھانا زیادہ نہیں پکتا ہے آپ ان کو کھانا دے دیں کھانا ان کو کھلا دیں اور اس کے ذریعے سے ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں کھلانے والے کو صحت دیتی ہیں وہ دعائیں کھلانے والے کو راحت دیتی ہیں وہ دعائیں کھلانے والے کے پورے گھر میں خیر و برکتیں پیدا کرتی ہیں راحت و آرام دیتی ہیں دولت دیتی ہیں عزت دیتی ہیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں اس لیے ان کو کھلانا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دمانے میں حضرت عثمان غنی نے ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کر دیا اور اس نمونے کو ہمیں اپنانا چاہیے اس لیے دو تین باتیں جو میرے ذہن میں تھیں وہ میں آپ کے سامنے ارس کر دیا برادران اسلام کو اور خاص طور پر ہماری اس مختصر اسی تخریر کو سننے والوں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش ہے اللہ تبارک بتعالی آپ حضرات کی خوشیوں کو دبالہ فرمائے اللہ تعالی آپ کو صحت و آفیت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالی آپ کے گھر بار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے ہر پریشانی کو دور فرمائے مشکلات کو حل فرمائے مسائل کو آسان فرمائے جتنے بیمار ہیں آپ کے گھروں میں خاندان میں خبیلے میں اور جان پہچان کے لوگوں میں اللہ تعالی سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے شفا تو اللہ کے خزانے میں ہے شفا تو اللہ کے فیصلے میں ہے آدمی دوائی خرید سکتا ہے شفا نہیں خرید سکتا دوائی ڈاکٹر دیتے ہیں شفا نہیں دے سکتے شفا تو اللہ دیں گے ہمیں دوائی استعمال کرنا اللہ تو شفا مانگنا ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اس بیماری کی وجہ سے جو گھبرانٹے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ یہ بیماری مجھے آ جائے گی میں مر جاؤں گا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے اس لئے موت سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان تو جب تک زندہ رہے گا اللہ کے حکم کے ساتھ رہے گا مرے تو اللہ کے حکم کے ساتھ مرے گا اس لئے ایسا نہیں ہے کہ میں بعد میں مرنا تھا بیماری آ گئی کرونا آ گیا تو جلدی مر گئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ایک پتہ دنیا کے کسی درخت سے ایک پتہ گرتا ہے تو وہ اللہ کی اجادت سے گرتا ہے سمندر کا ایک قطرہ پانی اللہ کی اجادت سے ذکر کرتا ہے حرکت کرتا ہے تو اللہ کی اجادت سے جب ایک پتہ نہیں گر سکتا پھر انسان کو موت کیسے آئے گی اللہ کا حکم ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کا قبضہ ہے پورے انسان اللہ تبارک بطالہ کے حکم کے تابعے ہیں جب اللہ کا حکم آئے گا تب ہی بہانے سے آدمی مرنے لگتا ہے آخری ایک بات میں ارز کروں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں تخصیم فرمائیں بڑی بڑی ذمہ داریاں بارش برسانہ روزی پہنچانے کا کام حضرت میکائل علیہ السلام کو دیا اور قرآن کی آیتوں کو پہنچانا اللہ کی کتاب کے آیتوں کو پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور ایک کام تھا قیامت کے دن سور پھونگنے کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا اور ایک کام جان نکالنے کا اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار یہ جو تین کام ہیں یہ کام ہے قرآن کے آیتوں کو اللہ سے بندوں تک پہنچانا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ کام ہے روزی پہنچانا بارش برسانا یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک کام سور فکنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو کام آپ نے مجھے دیا ہے تو جب میں کسی کی جان لوگاں تو لوگ بولیں گے اسرائیل نے جان لے لی تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے اللہ تعالی نے فرما کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان کے مرنے کے وقت میں ایسا نقشہ کھینچیں گے یا ایسا بہانہ کریں گے کہ لوگ تجھے بھول جائیں گے اس بیماری کو یاد کریں گے کہیں گے کہ حادثے سے مر گیا بیماری سے مر گیا بخار سے مر گیا سردی سے مر گیا لوگ اسباب کو گالیاں دیں گے تجھے گالی نہیں دیں گے تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ ذمہ داری لے لی اور ادا کر رہے ہیں تو میرے دوستو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جیتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے آپ کہیے کہ بے شک میری نماز بے شک میری قربانی بے شک میری زندگی بے شک میری موت سب اللہ کے لیے ہیں اللہ کے تابع ہیں جب اللہ نے حکم دیا تو میں دنیا میں آیا جب اللہ نے حکم دیا تو میں دنیا سے چلا گیا ایک اور دنیا میں گیا تو یہ نظام ہے اللہ کا تو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ کرے کہ جتنے مسلمان اس بیماری میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے آفیت دے ان بیماریوں سے بیماری کے خوف سے اللہ حفاظت فرمائے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے گھر ہیں اللہ تعالی ان کے لئے کشہادہ مکان عطا فرمائے اور جو بے روزگار ہیں ان کے لئے حلال روضی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کے لئے نیک سال اولاد عطا فرمائے بن بیاہی لڑکوں لڑکیوں کے لئے نیک اور اچھے رشتے آسان فرمائے جو ناجائز مقدمات میں فسے ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں بائزت رہائی نصیب فرمائے اور جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض میں آسانیہ پیدا فرمائے جلد سے جلد اس قرضے کو ادا کرنے میں سہولتیں پیدا فرمائے ہر قسم کے خیر و برکات سے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ایمان کی دین کی دعوت کی محنت کو پھر سے زندہ فرمائے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں ذکر کی آوازیں آئیں آئیں ایسی توفیق اللہ نصیب فرمائے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے میرے لئے دعا فرمائے میں انشاءاللہ سب حضرات کے لئے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھوں گا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مختصر سے گفتگو کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين